ایک روز بحلول دانا حارون رشید کے دربار میں حاضر ہوئے حارون رشید اپنے تخت پر شاہی لباس پہنے ہوئے بیٹھا تھا بحلول دانا اپنی بوسیدہ پیون لگی گدری کے ساتھ ان کے حضور پیش ہوئے حارون نے بحلول دانا کو دیکھا اور بولا بحلول تو تو بہت ہوشیار بنتا ہے لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ تو حکومت کا باغی امام موسیٰ بن جافر کے رازداروں میں سے ہے انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الڑتے تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوزگج نہیں ہوگی لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے یہ سن کر بحلول دانا بولے ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے بھرے دربار میں مزاق اڑانے پر حارون کو اور تیش آیا تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا مضرور لے جاؤ اس غصتاک کو اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پلانٹ ڈال دو اس کے مو پر لگام لگا دو اسے محل اور حرم زرائے میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پر غرور اڑا دو دربار میں سنناٹا چھا گیا درباری حیبت شاہی سے کام گئے لیکن بحلول دانا کھڑے مسکراتے رہے مسرور آگے بڑھا اور اس نے بحلول دانا کی گدھڑی پرے اچھا لی اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پر گدھے کا پلانکس دیا اس کے مو پر لگام دی اور انہیں کھیشتا ہوا محل اور حرم سرائے کی طرف لے گیا خیر محل اور حرم سرائے میں انسانوں کی تزلیل روز کا معمول ہے بحل اور حرم سرائے کے مکین اس تزلیل کو تماشی کے طرح دیکھتے رہے کسی نے سوچا کہ بحلول دانا تو دیوانے ہیں اس لیے سزا کے مستحق نہیں لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا کوئی کچھ نہ کہہ سکا مسرور ان کو کھیشتا ہوا واپس دربار میں لے آیا اور حارون کے سامنے عدب سے چھک کر بولا آلی جا آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی کیا ان کی گردن اڑا دی جائے حارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا اس نے حیرت سے بحلول دانا کی یہ حالت دیکھی اور بولا بحلول خیریت تو ہے ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے بحلول دانا ہسے اور بولے یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی تو میری گردن بھی مار دی جائے گی مگر کس جرم میں جعفر برمکی نے پوچھا میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انام میں مجھے بادشاہ نے یہ خلط فاخر آتا کی ہے اور جام مرگ میرا انتظار کر رہا ہے حارون کو بے ساختہ ہسی آگئی خلیفہ کو ہستہ دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی اپنی ہسی زبت کر رہے تھے وہ بھی ہس پڑے حارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا جیسی بحلول نے کہی ہے اسے ویسے ہی خلط فاخر آتا کی جائے خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ بگر مجھے اپنی پیون لگی گدڑی ہی محبوب ہے بحلول دانا نے اپنی گدڑی کندھے پر پھینک دی بحلول کو درہم و دینار عطا کیے جائیں شاہی فرمان جاری ہوا نہیں مجھے اہل جہنم کی پیشانی اور پشتوں پر لگی ہوئی موہروں کی ضرورت نہیں بحلول دانا چلنے پر تیار ہو گئے حارون نے انہیں روکا بحلول اگر تم اس انام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو غریب اور محتاجوں میں بار دینا ان کا بھلا ہو جائے گا بحلول دانا یہ سن کر رک گئے اور انہوں نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لیں چند قدم چلے اور رک گئے کچھ سوچنے لگے پھر آگے بڑھے اور رک گئے پھر کچھ سوچا اور واپس چلے آئے انہوں نے رقم کی تھیلیاں حارون کے سامنے ٹھیر کر دیں اور بولے حارون میں نے بہت سوچا ہے کہ ان آشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق اور کوئی نظر نہیں آیا تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورتمند شاید اور کوئی نہیں کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورتمند تو خود ہے ایسے لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے خلیفہ دم بہت رہ گیا اہل دربار سنناٹے میں آ گئے بحلول دانا کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن بحلول دانا اتمنان سے چل کھڑے ہوئے ہیں روکو روکو اس دیوانے کو اچانک خلیفہ حارون کی آواز گونجی اہل دربار اس تصور سے ہی کام گئے کہ اب بحلول دانا کا اتاب شاہی سے بچنا محال ہے دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بحلول دانا کو پکڑ کر حارون کے سامنے لے آئے حارون کی آنکھیں نم تھی اور پشے مانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا وہ گہری سانس لے کر بولا تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے تیری اس بات نے میرے دل کو نرم کر دیا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کروں غلاموں نے فوراں بحلول دانا کو چھوڑ دیا وہ اپنی مخصوص شان سے گویا ہوئے حارون پچھلے بادشاہوں کی قبروں اور ان کے محلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ اتنے عرصے تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پشتاتے اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک آمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے مگر اب اس پشتاوے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہم سب بھی جلد یا بدیر اسی انجام کو پہنچنے والے ہیں جب یہ شاہی دب دبا اور شان و شوقت کچھ کام نہیں دے گی حارون پر کپ کپی سی تاری ہو گئی اور وہ بولے بحلول کچھ ایسے آمال بتا کہ جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے بحلول دانا نے جواب دیا اس کی مخلوق کو خوش کر وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا حارون نے پوچھا اب اس کی تدبیر بھی بتا دو کہ خلق خدا کو کس طرح سے خوش رکھا جا سکتا ہے عدل و انصاف میں سب کو برابر کا درجہ دو جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے دوسروں کو بھی اس کا مستحق نہ سمجھو مظلوم کی فریاد توجہ سے سنو اور انصاف سے فیصلہ کرو بحلول دانا نے بردباری سے کہا حارون نے توصیفی لہجے میں کہا آفرین صد آفرین بحلول مرحبہ تم نے کیسی حق بات کہی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے درباریوں نے بھی نعرہ تحسین بلند کیے حارون نے اپنا شاہی حکم نامہ جاری کیا حکم دیا جاتا ہے کہ شاہی خزانے سے بحلول کے تمام قرض ادا کیے جائیں حارون قرض سے بھی کبھی قرض ادا ہوا ہے بحلول دانا نے اسے مخاطب کر کے کہا شاہی خزانے میں جو کچھ ہے وہ عوام کا مال ہے اور خلیفہ پر قرض ہے تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ عوام کا قرض انہیں لٹا دو مجھے تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے تو بحلول کوئی تو خواہش کرو میں دل سے چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی عارضو پوری کرو حارون نے زور دے کر کہا تو پھر میری عارضو اور خواہش یہی ہے کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو لیکن افسوس دنیا کی شان و شوقت اور اقتدار کا نشہ بہت جلد میری ان نصیحتوں کو فراموش کرا دے گا یہ کہتے ہوئے وہ دربار سے باہر نکل گئے حارون اور اہل دربار جھکے ہوئے سروں کے ساتھ خاموش بیٹھے ہوئے رہ گئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے ہمیں کومٹ میں ضرور بتانا ہے